اس کی بیوی آئیشہ اور انمول نے میرے ہاتھ پکڑے مجھے زمین پہ انہوں نے لٹایا ہے انہوں نے مجھے جتیوں سے مارا ہے ڈنڈوں سے مارا ہے مجھے کرنڈ بھی لگائے نبید نے میں نے باجی سے کہا ہے آئیشہ سے آئیشہ باجی یہ سرینجے آپ کے بیٹے کے روم سے ملی ہیں اور مجھے روز ہی مل رہی ہیں تقریبا انہوں نے مجھے کہا ہے آپ چھپ کر جاؤ اس چیز کو تو اس ٹائم پہ پھر انہوں نے مجھے کہا ہے کہ آپ نے چوری کی ہے میں نے کہا میں نے چوری نہیں کی ہے مجھے ہزار پہ ملے جو کہ میں نے آپ لوگوں کو لٹا دی ہے اس کے بعد انہوں نے مجھے تشدد کا نشانہ بنائیا ہے انہوں نے کہا تم مانو تم نے چوری کی ہے انہوں نے مجھے چپیڑیں ماری ہیں مزدوری کرت کے کھاتی ہوں میں میرا بندہ محتاج ہے میں نے کہا بھائی میں نے ہاتھ جوڑے میں نے چوری میں نے نہیں کی ہے انہوں نے مجھے کمرے میں بٹھایا ہے انہوں نے مجھے نگا کر کے میرے بایا پہنا ہوا تھا دوبٹہ تھا میرے پاس انہوں نے یہ سب کچھ اتار کے پولیس والوں نے جو فیمیل کونسٹیبل تھی انہوں نے ہاتھ نہیں لگایا جو میل تھے وہی آپ جی وہ مجھے تشدو کیا ہے رانہ ہے انہوں نے مجھے چھتروں سے مارا ہے انہوں نے مجھے تین چار چھتر مارے ہیں رانہ کون یہ سیاہیے کا ہی آفیسر ہے کوئی مجھے آئی جی صاحب مریم نواز سے یہی اپیل ہے کہ مجھے انصاف دیا جائے بھائی میں وہ باتیں نہیں کر سکتی جو ان لوگوں نے مجھے کی ہیں انہوں نے بوتل میں کوئی چیز پیئے انہوں نے مجھے بولا ہے کہ تم ہمیں برداشت کرلو گی آج رات انہوں نے مجھے رات رکھا ہے اپنے پاس انہوں نے مجھے گندی باتیں کی ہیں انہوں نے مجھے مارا ہے انہوں نے مجھے ٹھڑوں سے مارا ہے بھائی اسلام علیکم ناظرین ڈیلی درتی سے آپ کا مزبان شاہ صحیب عالم امید کرتا ہوں آپ سارے خیاریت سے ہوں گے سوشل میڈیا پر چند دنوں سے ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہے ایک ملازمہ کے اوپر تشددد ہوتا ہے تشددد کس نے کیا اور پولیس والوں کا کیا ردہ ملہ ہے اس وقت میرے ساتھ وہ خاتون موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کیا معاملات پیش ہیں اور کس طرح پولیس والوں کی ان کے ساتھ سپورٹ ہے اسلام علیکم والیکم کیا حال بلکو ٹھیک بھائی جن آپ کا کیا نام سمیرہ سمیرہ باجی سب سے پہلے آپ یہ بتائیں یہ کیا معاملات پیش ہیں میں اسکری نائن میں کام کرتی ہوں اسکری نائن میں تو دو تین گھروں میں کام کرتی ہوں صفائی وغیرہ برطن وغیرہ دھونے کا جن لوگوں نے میرے اوپر یہ الزامات لگائیں ہیں ہاؤس نمبر چھبیس تو ادھر مجھے ایک مہینہ ہوا تھا کام کرتے ہوئے ان لوگوں نے مجھے رستے چلتے ایسے کس نے بتایا کہ ادھر کام کے لیے جو اچھی جو آپ آپ کو مل رہی ہیں سمیرہ کام دیکھا تو انہوں نے مجھے رکھ لیا ہے کیا کام کرتے ہیں صفائی وغیرہ جی میں صفائی کا اور برطنوں کا اور کپڑے دھونا اور اسٹری کرنا یعنی کہ یہ ٹوٹل کام انہوں نے مجھے دیا تھا ستارہ ہزار پے میں ادھر ایک میٹس اور کام کرتی ہے انمول تو اس کی شادی ہونی تھی دسمبر میں انہوں نے کہا ہم نے چھوڑ دینا اور آپ جو سارا کام لے لینا میں کہا چلیں ٹھیک ہو گیا میں کہا میرے اندر ہمت ہوگی تو میں مزید اپنے ہی کام کرتی رہوں گی انہوں نے کہا تمہارے یہاں پر جو پچھلے کام والے نا ہمارے دروازے پر نہ آئے تو میں کرتی رہی ہوں دس بندہ دن میں نے کام کی ہے جو لڑکی انمول تھی کرسٹن ہے وہ واپس آگئی ہے وہ کہتی ہے میں نے اپنا کام جو ہے نا سٹارٹ کرنا ہے آدھا وہ کرے آدھا میں کروں شادی ہوگی تھی اس کی نہیں شادی نہیں ہوئی ہے وہ کہتی میرا چوتھے مہینے میں شادی ہونی ہے تو پھر میں نے صفائی اور برطنوں کا کام میں نے پکڑا ہے کپڑے دھونا اور اس دی کرنا اس کے کام تھا تو میری نو ہزار پیار سیلری تھی سترہ ہزار کہہ کے آپ کو نو ہزار انہوں نے کہا جی میرا کیونکہ ہاف کام ہو گیا تھا تو وہ کام کرنا سٹارٹ ہم ہو گئے ہیں میرا ایک مہینہ ہوا ہے پورا میں نے کہا ہے باجی میرا ایک مہینہ پور ہوگی مجھے سیلری دے دیں تو کہتی اچھا میں دیتی ہوں تو اسی دوران کے اندر اسی ایک مہینے کے اندر جو اس کا بیٹا ہے نا اہتشام بائیس سال کا ہے یونیورسٹری میں پڑھتا ہے وہ کونس یونیورسٹری میں پڑھتا ہے یہ مجھے نہیں پتا ان کی یعنی کہ ایک مہینے میں اتنا نی میں جانتی تھی ان لوگوں کو تو ایک مہینہ جو ہے میں نے کام کیا تو اس نے مجھے کہا ہے اس کی کمرے سے مجھے سرینجیں ملی ہیں اہتشام کے سرینج ملی ہے وہ جو سوئی ہوتی ہے نا سرینج کے آگے سوئی لگی ہوتی ہے انجیکشن لگاتا تھا وہ نشا کرتا تھا یہ نہیں مجھے بتا میں نے باجی سے کہا ہے آئیشہ سے آئیشہ باجی یہ سرینجیں آپ کے بیٹے کے روم سے ملی ہیں اور مجھے روز ہی مل رہی ہیں تقریبہ انہوں نے مجھے کہا ہے آپ چپ کر جاؤ اس چیز کو انہوں نے میں نے کہا ٹھیک ہے پھر جو انمول لگی تھی وہ اہتشام کو جا کے اٹھاتی تھی یعنی کہ ان دونوں کا ریلیشن مجھے صحیح نہیں لگا تو یہ بھی میں نے باجی سے کہا ہے ایک میڈ کا اس کے بیٹے کے ساتھ آپ کو لگتا تھا کہ کوئی اور ریلیشن جی بالکل ایسے بھی تھا تو اس دوران پھر میں نے انہوں نے کہا ہے تو انہوں نے کہا سمیہرہ تم اپنے کام سے کام رکھو میں نے کہا ٹھیک ہے اس کا جو بیٹا تھا اس کو میں پسند نہیں تھی انہوں نے اپنی ممہ سے کہا ہے کہ مجھے یا آپ نے جو میڈز رکھیں مجھے پسند نہیں آئی تو اس دوران پھر میں کام کرتی رہی ہوں اپنا تو میں ڈرائنگ روم میں صفائی کرنے گئی ہوں تو ادھر مجھے ہزار پے کا ایک نوٹ ملا تو وہ میں نے اٹھایا باجی گھر پہ نہیں تھی میں نے اپنے پاس رکھا ان لوگوں نے میری ویڈیو بنائی ہے نوٹ آپ کو کیا لگتا کہ نوٹ انہوں نے خود پھیکا ہے انہوں نے مجھے پھسانے کی چکروں میں کیا نوٹ انہوں نے خود پھیکا آپ نے نوٹ اٹھا کے اپنے پاس رکھ لیا انہوں نے واپس نہیں کیا جی میں نے واپس کر دیا جی جی وہ آئے ہیں باجی آئی ہیں میں نے کہا باجی ہے مجھے ڈرائنگ روم سے کہاں سے ملا میں نے کہا اس جگہ سے مجھے ہزار پہ ملا میں نے وہ لوٹ آ دیا پتہ نہیں کس نے کی تھی بھائی ویڈیو کس نے بنائی ویڈیو وہاں پہ وہ موبائل انہوں نے رکھا تھا یا مجھے نہیں پتا کیا تھا کیا نہیں تھا بھائی کوئی کیمرے نہیں ان کے گھر میں لگے ہوئے تھے تو اس ٹائم پہ پھر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے چوری کی ہے میں نے کہا میں نے چوری نہیں کی ہے مجھے ہزار پہ ملا جو کہ میں نے آپ لوگوں کو لوٹ آ دیا ہاں جی میں نے چوری نہیں کی ہے انہوں نے پھر مجھے اس دو بجے سے میں کام سے فری ہوئی ہوں انہوں نے کہا تم یہی بیٹھو انہوں نے کچھ ملے والے کٹھے کی ہیں انہوں نے کہا تم مانو کہ چوری تم نے کی ہے ہمارا سونا چوری کی ہے چازار کے ایوز آپ کو کہتے ہیں کہ آپ میں کتنا سونا کل جام اس ٹائم پہ انہوں نے مجھے سونا یہ ہی کہا ہے کہ علماری سے تم نے سونا چوری کی ہے تم مانو یعنی کہ انہوں نے بتایا نہیں کتنا تولا تھا اس ٹائم پہ تو ان لوگوں نے مجھے اس ٹائم پہ ٹوچر کرنا شروع کر دیا اس کے حزبن نوید ہے اور آئی شاہ تم مانو کہ تم نے چوری کی ہے میں انہوں نے چوری نہیں کی ہے میں اسی طریقے سے صبح سے شام تک میں نے نہ کچھ کھایا نہ میں نے کچھ پیا میں ان کا کام کیا اس کے بعد انہوں نے مجھے تشدد کا نشانہ بنایا ہے انہوں نے کہا تم مانو تم نے چوری کی انہوں نے مجھے چپیڑیں ماری ہیں اس نے چپیڑیں ماری ہیں یعنی کہ جو ہمارے صاحب تھے انہوں نے مجھے چپیڑ ماری کہ تم مانو چوری تم نے کی کیا کرتے کیا تھے نوید وہ سیل مینی کا کام کرتے ہیں کسی اچھی پوسٹ پہ تھے نئی نئی سیل مینی سیل میں قرائے پہ رہتے ہیں سکری نائن میں خود رینڈ پہ رہتے ہیں وہ لوگ چھبیس نمبر ہاؤسر رینڈ پہ رہتے ہیں وہ لوگ تو سیل میں نے کا کام انہوں نے مجھے کہا ہے تم مانو میں نے کہا میں نے چوڑی نہیں کی ہے انہوں نے کہا ہے اس کی بیوی آئیشہ اور انمول نے میرے ہاتھ پکڑے مجھے زمین پہ انہوں نے لٹایا ہے انہوں نے مجھے جتیوں سے مارا ہے ڈنڈوں سے مارا ہے مجھے کرنٹ بھی لگائے نوید نے کرنٹ لگائے انہوں نے کہا تم مانو تم نے چوڑی کی ہے میں نے کہا میں نے چوڑی نہیں کی ہے انہوں نے پھر مجھے دھمکیاں لگائی ہیں کہ تمہیں ہم اس ایسے کابل نہیں چھوڑیں گے کہ تم کہیں کام کر سکے تم کہیں مو دکھانے لائک رہے جو تمہارا ہم وہ حال کریں گے تم مانو میں نے کہا میں نے چوڑی نہیں کی ہے کیونکہ بھائی میرے اپنے چھے بچے ہیں مزدوری کرت کے کھاتی ہوں میں میرا بندہ محتاج ہے میں نے کہا بھائی میں نے ہاتھ جوڑے میں نے کہا چھوڑی میں نے نہیں کی Adaptive انہوں نے نہیں سنی وہ دوست نے کمپلین بغیرہ کی انہوں نے مجھے موقع ہی نہیں دیا انہوں نے مجھے دو بجے سے بٹھا کے شام سات بجے تک انہوں نے میرے پر تشدد کیا نوید کی فیملی نے انمول نے ان کی میٹس انمول اور ان کی بیوی اعیشہ انہوں نے انہوں نے کہا تو مانو سات بجے انہوں نے پھر مجھے چانی تھانا جو ہے صدر میں انہوں نے مجھے دے دیا انمول بھی چلی گئی اور میں بھی گئی ہوں وہاں پہ جانے دوسری ملازمہ تھی اس کے اوپر انہوں نے کوئی الزاب نہیں گئی جی انہوں نے کہا یہ چار سال سے ہمارے گھر میں کام کرتی ہمیں اس پر یقین ہے ہنجی یہ ہمارا فیملی میٹر ہے تو ہم دونوں گئے ہیں وہاں پہ جانے کے بعد میری تفصیح شروع ہو گئی ہے تم مانو مجھے ترہاں ترہاں کے وہاں کے آگے کہتے ہیں تم مانو چوری تم نہیں پولیس والے کہہ رہے ہیں جی میں نے کہا میں نے چوری نہیں کی ہے جو انمول تھی انہوں نے کوئی نوید نے یا آئیشہ نے اس کو گولی دیwd ہے اس کو الٹیاں شروع ہو گئی ہیں جی اس کو الٹیاں شروع ہو گئی ہیں ہمیں اس پر یقین ہے اس نے کوئی چوری نہیں کی ہے ہمیں اس پہ کوئی الزام نہیں لگاتے ہیں ہمارا جو سونا چوری کی ہے دس دولہ اس لیے چاہ دس دولہ سونے کا الزام لگیا ہے اور پولیس والوں کی طرف سے کیا آپ نے پرچہ نہیں کروایا ان کے پر آپ نے ایف آئی آر نہیں کروای جی انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کرایا تھا بس وہ بار بار یہی کہتے رہے ہیں کیونکہ بھائی جو چوئیز میں نے چوڑی نہیں کی ہے تو میں کیسے مان جاؤں انہوں نے کہا انہوں نے نہ میرے پر درخواست نہ پرچہ ایک درخواست دی ہے شاید جس کی وجہ سے مجھے انہوں نے اٹھایا ہے رات پھر میرے تین بجے میں گھر آتی ہوں میری فیملی نے فون کی ہے ممہ نہیں آئی ہے گھر پہ شوہر نے فون کی ہے میری بیوی گھر پہ نہیں ہے انہوں نے کہا میں ان کی بیٹی نے بولا ہے ممہ کے ساتھ بزار گئی ہیں شاپنگ کرنے گئی ہیں جب رات کا ایک بارہ ایک کا ٹائم ہوئے تو انہوں نے فون کر کے کہا ہے کہ تمہاری بیوی تھانے میں ہے ان کے کتنی بار ان کے پاس فون گئی ہیں تین بجے سے لے کے رات ایک بجے تک یہ لوگ فون کرتے رہے لیکن وہ لوگ یہی کہتے رہے ہیں اب ذرا اینڈ پہ جاتے جاتے جلدی جلدی بتائیں پولیس والوں کی طرف سے کیا رد ہے ہمارے پولیس والے بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے یا آپ کی طرف نہیں پولیس والوں نے میری دن تک مجھے تین بجے سے لے کے رات ایک بجے دو بجے ہمیں بلایا ہے اور تفشیش کی ہے تیسے دن انہوں نے ہمیں ماں سے فارق کر دیا پولیس والوں نے تو کوئی تشدد دو گرہ نہیں نہیں پولیس چھانی تھانے میں میرے ساتھ کچھ نہیں ہے انہوں نے بتمیزییں کی ہیں پولیس والوں نے صدر تھانے ڈنڈوں سے مارا ہے اس کو کرنٹ لگائے ہیں اس کو چھتروں سے مارا ہے اس کو دسمبر کا مینہ تھا ننگا کر کے اس کو مارا ہے دانے کے اندر سی آئیے کے اندر تو انہوں نے اس کو مارا ہے اس کے بعد ہمیں گھر بھیج دیا میرا چھوٹا سا بچہ تھا میں گھر آئی ہوں ہفتے والے دن انہوں نے پھر مجھے بلایا ہے میں گئی ہوں وہاں پہ میرے شوہر کو بچہ لے کے گھر بھیج ہے وہاں پہ پھر ان لوگوں نے مجھے أمیسے میں مجھے مارے میں بٹھایا ہے انہوں نے مجھے نگا کر کے میرے سب بائے پہنا ہوگا تھا دوبالتا تھا مینے پاس اُنہوں نے یہ صبح اٹار کے لیس والوں نے پولیس والوں نے وہاں پولیس والوں نے مجھے فلس امرارا ہے مس análصر مریرے ساتھ پڑی ہوئی تھی پولیس والے مجھے کچھ ہاتھ نہیں لگایا مجھے رانہ ہے جو فیمیل کونسٹیبل تھی انہوں نے ہاتھ نہیں لگایا جو میل تھے وہ ہی آپ جی وہ مجھے تشدد کیا ہے رانہ ہے انہوں نے مجھے چھتروں سے مارا ہے انہوں نے مجھے تین چار چھتر مارے ہیں رانہ کون ہے یہ سیاہیے کا ہی آفیسر ہے کوئی جی اور ایک زفر ڈوگر ہے اس نے مجھے پائن پر سیاہیے کون سی برانچ میں آپ کو بلایا ہے یہ چھانی تھانے کے ساتھ ہی بلیک گیٹ چھانی تھانے کے ساتھ گیٹ ہے ادھر بلایا گیا تھا مریم نواز صاحبہ بھی دیکھ رہی ہے یہ ویڈیو اب مریم نواز صاحبہ کو کیا پیغام دیتی ہے وزیراعلا پنجاب جی میری تو اس سے یہی اپیل ہے مجھے آئی جی صاحب مریم نواز سے یہی اپیل ہے کہ مجھے انصاف دیا جائے بھائی میں وہ باتیں نہیں کر سکتی جو ان لوگوں نے مجھ سے کی ہیں زفر ڈوگر ہے رانہ ہے اور تارک ہے آہد ہے اور ایک نبیل ہے ان لوگوں نے مجھ سے واہیات باتیں کی ہیں میرے بندے کی گندی باتیں جو رات کو ہمارا سونا بیٹنا وہ باتیں کی ہیں انہوں نے بوتل میں کوئی چیز پیئے انہوں نے مجھے بولا ہے کہ تم ہمیں برداش کرلو کی آج رات انہوں نے مجھے رات رکھا ہے اپنے پاس انہوں نے مجھ سے گندی باتیں کی ہیں انہوں نے مجھے مارا ہے انہوں نے مجھے ٹھٹو سے مارا ہے بھائی جی ناظرین یہ حال ہے ہمارے اس ملکہ اداروں کا کب یہ ادارے صحیح ہوں گے کب مریم نواز صاحبہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں ان کی آواز بنے گی کمنٹ سیشن میں اپنی ریہ لازمی دیں اور ان کو کب انصاف ملے گا یہ کمنٹ سیشن میں لازمی بتائیں اور آئی جی صاحب مریم نواز صاحبہ سے یہی اپیل ہے کہ گریب کو انصاف لازمی دیں اپنے میز باند شازی والم کو اجازہ دیں خدا حافظ